موسیقی اسلام علیکم ٹورس میں حریص ازمی پروفیشنل سٹالجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی ریسرچز لے کر یہ ہفتہ بہت مسروفیت کا ہے اس ہفتے سولر سسٹم میں میجر پانچ تبدیلیاں ہیں اور پانچوں کی پانچوں تبدیلیاں بہت اہم اور لائف میں ویزیبل ریزرڈز دینے والی ہیں یہ تبدیلیاں ایسی نہیں ہیں کہ چپکے سے آئیں گی اور گزر جائیں گی اور پتہ بھی نہیں چلے گا ایسا نہیں ہے یہ ہفتے کا آغاز دس مئی سے ہو کر سترہ مئی تک چلے گا ہفتے کے دوسرے دن مطلب گیارہ مئی کو آپ کا رولنگ پلانٹ وینس آپ کا رولنگ پلانٹ وینس تیرہ مئی کو ریٹرو گریڈ ہوگا گیارہ مئی کو سیٹن ریٹرو گریڈ ہوگا سو ہم لوگ آپ کے رولنگ پلانٹ سے شروع کرتے ہیں تیرہ مئی کو وینس ریٹرو گریڈ ہوگا وینس کی ریٹرو گریشن جیمنائی ہاؤس میں ہوگی جو کہ آپ سے دوسرا گھر بنتا ہے وینس اگر سیکنڈ ہاؤس میں تھا اور ڈاریکٹ تھا تو وہ آپ کے سورس آف انکم کے لیے بہت پروڈکٹیو تھا وہ آپ کے لیے سورس آف انکم آئیڈیاز کے لیے بہت پروڈکٹیو تھا وہ آپ کے لیے اپنے سورس آف انکم کے کولیگز کے ساتھ جو ریلیشنز بنتے ہیں یا بوسز کے ساتھ جو ریلیشنز بنتے ہیں اس کے لیے بہت پروڈکٹیو تھا اور اب تیرہ کو وہ ریٹرو گریڈ ہوگا تو جتنی میں نے خوبیاں گنائی ہیں سب اس کے اُلٹ جائے گا کولیگز آپ کی مخالفت کریں گے سورس آف انکم ریوارڈز لیک میں جائیں گے آئیڈیاز ڈراؤپ ہو جائیں گے اس کا اثر ویک ٹورینز پر ہوگا سٹرانگ ٹورینز پر نہیں ہوگا جن کو زیادہ دوستوں کی ضرورت نہیں پڑتی تھی جنہیں زیادہ لک کی ضرورت نہیں پڑتی تھی جنہیں ادروائز اپنی صلاحیتوں پر اپنے ہارڈ برک پر بلیگ تھا وینس کی ریٹرو گریشن انہیں زیادہ تعمل نہیں کرے گی لیکن اس کے باوجود کیونکہ یہ سورس آف انکم ایریا میں ریٹرو گریڈ ہوا ہے تو مٹیریل اڈوانٹیج لیول کمزور ضرور پڑے گا جوب پیشہ ٹورینز پر جوب تھریٹس آئیں گے پرموشن تھریٹس آئیں گے انکریمنٹس لو ہوں گے یہ پوسیبلیٹیز میں ہیں اس کے علاوہ اس کے علاوہ پر بھی کچھ کمزوریاں آئیں گی اس کو بھی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ان معلومات کو حاصل کرنے کے بعد اپنی لیو لائف میں اور اپنے کیریئر سیکٹر میں ضرور استحکام لانے کے لیے ادروائز کچھ اقدامات کریے جسے ہم آرٹیفیشل فیولنگ کہتے ہیں تو یہ ایک تبدیلی تیرہ مئی کو آئے گی بات ابھی بھی ختم نہیں ہوئی سیٹن بھی تیرہ مئی کو سیٹن جوپیٹر بھی ریٹرو گریڈ ہوگا اسی ویک چودہ مئی کو اور یہ نوے گھر میں تھا کیپریکون ہاؤس میں آئیڈیل پوزیشن پر تھا تورینز آپ کے لیے اور سال میں اس نے چار مہینے کے لیے ریٹرو گریڈ ہونا ہی تھا یہ تھیوری ہے ہر سال ریٹرو گریڈ ہوتا ہے پہلے یہ دو دسمبر سے انیس دو دسمبر انیس سے شروع ہوا پوزیٹیو چلتا رہا وہ چار مہینے کے بعد اب یہ مئی میں ایک سو بیس بائس دن کے لیے یہ اب ریٹرو گریڈ رہے گا اور اس کے بعد پھر ڈائریکٹ ہو جائے گا پھر پوزیٹیو ہوگا تو کیپریکون ہاؤس میں اس کا ریٹرو گریڈ ہونا آپ کی لک فیکٹر کو ڈاؤن کرے گا ادھر وینس آپ کے مٹیریل سائیڈ کو ڈاؤن کرنا ادھر آپ کے ہاں جوپیٹر آپ کی لک سائیڈ میں فیولنگ لو کر دے گا ریٹرو گریشن کسی بھی پلانٹ کی ریٹرو گریشن ہو وہ اس کا ویک فارم ہے اس میں شک نہیں ہے مطلب چیز اُلٹ چل رہی ہے تو وہ سلو ہوگی سیدھی سٹیٹ ٹارگٹ کی طرف جا رہی ہے تو وہ زیادہ اچھا فارم دیتی ہے ٹارگٹ کی طرف منزل کی طرف لے کر جاتی ہے اور ادھر یہ اُلٹ چلے گا خیر اس کے رجت کی وجہ سے اس کی ریٹرو گریشن کی وجہ سے آپ کو لک سپورٹ آپ کو مائنڈ یا میموریز سپورٹ یا کانسنٹریشن سپورٹ کم ملے گی اور اس کا خمیازہ آپ کو کئی فیلڈز میں دیکھنے کو ملے گا سٹوڈنٹس کو اس کا خمیازہ زیادہ بھوگتنا پڑ سکتا ہے کیونکہ ان کی کانسنٹریشن کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اسپیشلی ہائر ایڈوکیشن والے فیمیل سائیڈ پر بھی اس کے امپیکٹس تھوڑے سے زیادہ رہیں گے کیونکہ اس سے پیس آف مائنڈ ملتا ہے فیمیل سائیڈ کو ریلیشنشپ پیس ملتا ہے جبکہ فیمیل سائیڈ پر اس کا فیول اور وینس کا فیول کم پڑھنے سے ان کا یہ والا پیس بھی تھوڑا سا ٹربل میں جائے گا اور ان کی ذہانت یا ان کی جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے اس میں منفی سوچنے کی تنڈینسی بڑھ جائے گی فیمیل سائیڈ پر اور مل سائیڈ پر بھی بڑھے گی بٹ ایز کمپیر ٹو فیمیل سائیڈ وہ کم رہے گی بات ابھی بھی ختم نہیں ہوئی ٹورینز سیٹن بھی ریٹو گریڈ ہو رہا ہے اور سیٹن گیارہ مئی کو ریٹو گریڈ ہو جائے گا اور یہ انتیس سپٹمبر تک ریٹو گریڈ رہے گا تقریباً ہر سال یہ ایک ایونٹ بھی چار مہینے کے لیے آتا ہے سیٹن is your law maker سیٹن is your judge جو آپ کے حالات کو judge کرتا ہے اب صرف وہی لوگ successful رہیں گے جو اپنی فطرت میں strong ہے حالات کی کمزوری کی وجہ سے جو لوگ اپنے رستے بدل دیں وہ ٹھیک ہے لیکن جو لوگ اپنے targetز ہی بدل دیں اپنے missions ہی چھوڑ دیں وہ کمزور ہیں ابھی پتہ چل جائے گا اگلے چار مہینوں میں کہ کونسا طورس strong طورس ہے اور کونسا طورس weak طورس ہے اگر صرف اس نے اپنے منزل کے حصول کے لیے رستوں کی تبدیلی اختیار کی پہلے straight جا رہے تھے اب تھوڑا سا انہیں otherwise کچھ کر کر آکے اپنی منزل کو حاصل کرنے کی تڑپ ان کی برقرار رہی تو that means he is strong person is a strong personality بٹ اگر اس نے کہا بہت مشکل ہو رہی ہے قانون بہت آڑے آ رہا ہے قسمت بالکل کام نہیں کر رہی صلاحیتیں بالکل کام نہیں کر رہی تو میں mission ہی drop کر دیتا ہوں میں یہ کرنا ہی نہیں چاہتا تو سمجھ لے وہ weak ہے that means کہ سارے سال کی کمائی ان چار مہینوں میں گوائی جتنی اکل جتنی تعلیم جتنی انویسٹمنٹس کی تھی چار مہینے کا بیڈ پیچ آیا اور سب چھوڑ دیا تو اس سے زیادہ کمزور آدمی اور کون ہوگا بات کو سمجھئے گا ضرور اگلی بات جو نیکسٹ چینج ہے وہ ہے مارس ان پائسز that is your 11th house جب مارس گیار میں گھر میں ہوتا ہے تو برحال وہ آپ کے زخموں پر کچھ مرہم کی وجہ ضرور بنے گا this is new change اور یہ بھی 13 مئی کو سامنے آئے گی مارس آپ کے 11th house میں داخل ہو جائے گا یہاں پر جانے سے آپ کو کچھ ریلیف ملے گا so you feel some courage you feel some captain abilities and you feel some support from your دوست احباب and ایک اور change رہ گئے مرکری کی مرکری بھی change ہو رہا ہے and مرکری آپ کے ہاں yes مرکری آپ کے ہاں جیمنائی house میں داخل ہوگا اور وہ بھی 11 مارس کو داخل ہوگا یہ ایک پلس پوائنٹ ہے مرکری آپ کے second house میں داخل ہوگا تو آپ کا communication strong ہوگا and اگر آپ اپنی communication sector سے کچھ benefits لے سکیں تو اچھی بات ہے لیکن as a professional I know very well کہ صرف مرکری کی support Saturn جیسی negativity کو repair نہیں کر پائے گی صرف مرکری کی support وینس آپ کے ruling planet کی retrogation کو recover نہیں کر پائے گی صرف مرکری کی support آپ کے جوپیٹر آپ کے good luck والے planet کو recover نہیں کر پائے گی that is your career جو جو پیٹر کیریئر house میں سے تو کیریئر کو recover کرنے کے لیے قانونی مسائل سے بچنے کے لیے relationship trouble سے بچنے کے لیے captain skills کو صحیح سمت میں use کرنے کے لیے profits کو sustain کرنے کے لیے اور structural changes کی زد میں آنے سے بچنے کے لیے structural changes کیا ہیں حکومتی سطح پر changes آ جائیں آپ کی company میں changes آ جائیں کاروباری جو structure سے اس میں changes آ جائیں اور آپ اس میں پھس جائیں اس سے بچنے کے لیے آپ کو دو کام کرنے ہوں گے اور وہی ریمیڈی ہے جو پچھلے ہفتوں سے چلتی آ رہی ہے سورہ شمس کو پانچ دفعہ ہر نماز کی کسی ایک رکعت میں اگر زبانی یاد ہے تو الحمد شریف کے ساتھ ملا کر پڑھئے اور اگر زبانی یاد نہیں ہے تو فرض نماز جیسے اگر فجر کے دو فرض پڑھے ہیں تو اس کے فوراں بعد پھر سورہ شمس پڑھئے so جیمینایز یہ معلومات تھیں ان معلومات کے تسلسل میں میں دو ایک باتیں ایڈ کر کے پھر ریمیڈی کی طرف آتا ہوں ستارے لگاتار اپنا بھییوئر دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ لگایا ہوئے کوئی تلو ہوتا ہے کوئی گروب ہوتا ہے کوئی تیز ہوتا ہے کوئی سلو ہوتا ہے اب ضرورت اس عمر کی ہے کہ جس طرح آپ اپنی زندگی میں دو ستاروں کی نالج بھرپور طریقے سے رکھ رہے ہیں that is sun and moon اب صبح ہوتی ہے آپ کسی اسٹرولجر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں آپ اٹھ جاتے ہیں کاموں پر چلے جاتے ہیں آپ کو یہ پتہ ہے کہ sun کی بھییوئر بارہ بجے تک کیسا ہوگا پھر چار بجے تک کیسا ہوگا مگر ایک وقت اس کا بھییوئر کیسے ہوگا کب وہ روشنی دینا بند کر دے گا کبھی وہ بہت چمکے گا سب آپ کو پتہ ہیں جب سب آپ کو پتہ ہیں تو آپ کو پلان کرنا دن کا پورے کا پلان کرنا جب جب سورج موجود ہے مشکل نہیں ہوتا لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ سولر سسٹم صرف سورج اور چاند پر مبنی سولر سسٹم میں تو ادروائز وینس ہے مارس ہے جوپیٹر ہے سیٹن ہے مرکری ہے یہ سب وہ پلانٹس ہیں کہ اگر آپ ان کی بھی اسی طرح نالج رکھیں اس طرح sun کی نالج آپ کے پاس ہے تو آپ لائف کو seven star level پر لے جار سکتے ہیں اپنی صلاحیتوں کو اپنے ویجنز کو اپنی learning abilities کو اپنے confidence level کو اپنی planning کو اپنے relations کو اپنی جوش اور جذبے کو سب کو صحیح انداز سے use کر پانے سو میرا مشورہ ضرور یہ رہے گا کہ کچھ باتیں ریٹوگریشن کی سیٹن سے related میں نے ایک الگ ویڈیو میں بھی بنائی وہ بھی آپ دیکھ لیجئے ادروائز بھی research کریے کچھ باتیں جوپیٹر کی ریٹوگریشن پر میں نے بنائی جو میں نے سترہ سال میں experience کی وہ میں نے بیان کر دی لیکن ادروائز بھی آپ research کریے کہ ریٹوگریشن کیا ہوتی and life پر ان کا impact کیا ہوتا خیر امید کرتا ہوں کہ آپ میری کم باتوں کو زیادہ سمجھیں گے اور اپنی زندگی کے جو فیصلے ہیں وہ time behavior science کو سمجھ کر لیں گے remedy یہ ہے کہ ریٹوگریشن کیونکہ negative form ہے سیٹن ریٹوگریشن جوپیٹر ریٹوگریشن وینس ریٹوگریشن ان negative forms کو recover کرنے کے لیے جو remedy میں already دیتا آ رہا ہوں وہی remedy اس ہفتے یا ان ریٹوگریشن سیزن میں بھی چلے گی وہ بہت effective ہے میرے سترہ سالہ کیریئر کا نچوڑ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی پچھلے ہفتے وہ میں نے بیان کر دی تھی سات آٹھ دن پہلے ہی تاکہ آپ رمضان کی ساتوں کو برکتوں کو use کر سکیں وہ ہے سورہ شمس ہر نماز میں الحمد کے ساتھ اگر آپ کو زبانی یاد ہے تو پڑھئے اگر زبانی یاد نہیں ہے تو فرض نماز ادا کر لینے کے بعد سلام پھیر لینے کے بعد ایزا نفل اسے آپ تلاوت کر سکتے ہیں اور پانچوں نمازوں میں ایسا ہی کریے اور سورہ یاسین کی second last آیت قصرہ سے پڑھئے that is a very strong آیت جو time کی negativity کو repair کرنے میں بہت مدددار ثابت ہوتی ہے اور as a taurian یا تو as a taurian یا تو emerald پہنیے یا پھر آپ ruby replacement کے طور پر پہنیے tauris emerald کا replacement اگر آپ ایک average group کے taurians ہیں 25 سے 40 سال کے تو 8 karat کافی ہوگا اگر وہ fine quality ہے تو اور اگر آپ senior taurians ہیں تو پھر آپ 9 یا 10 karat کی طرف بھی جا سکتے اور اگر fine most quality ہو تو پھر اس کے تھوڑے کم weight کو بھی use کیا جا سکتا یہ اس ہفتے کی information سی امید ہے کہ اس information سے آپ کی زندگی میں time کو سمجھنے میں کچھ مدد ملی ہوگی اور میری درخواست ہمیشہ کی طرح taurians یہ رہے گی کہ اگر میری یہ research آپ کے لیے knowledge میں اضافے کی وجہ بنی ہو آپ کو وقت کو سمجھنے میں مدد ملی ہو تو مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گئے آپ کی دعائیں میری اس دنیا اور آخرت کا سب سے قیمتی سرمائے اور رمضان میں تو ویسے بھی مجھے آپ کی دعاوں کی بہت ضرور ہے اور جاتے جاتے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا آپ کی سبسکرپشن سے ہماری ذرا حوصلہ آفزائی ہو جاتی ہے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد